میں اپنی زندگی میں بہت سی عورتوں سے مل چکا تھا سچ پوچھئے تو مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی میں صرف اپنی تفریق کا سامان سمجھتا تھا ان کو مگر جب اممہ کو میری ان حرکتوں کا علم ہوا تو وہ میرے سر ہو گئی بولی بیٹے عادل میں تیری شادی کر کے رہوں گی میں نے کہا اممہ میں ابھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا آپ تو جانتی ہیں کہ میں اپنا کاروبار سیٹ کر کے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا مگر اممہ کہنے لگی کہ اگر تُو نے شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا چہرہ دیکھے گا اممہ کی ایسی باتوں میں آ کر مجھے شادی کے لیے ہاں کہنا پڑی مگر میں نے اممہ سے صاف کہہ دیا کہ میں ایسی لڑکی کو ہرگز اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا جسے اٹھنے بیٹھنے کی اور فیشن کی تمیز نہ ہو لڑکی کسی موڈل سے کم نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں این وقت پر انکار کر دوں گا پھر مجھ سے گلہ مت کرنا اممہ بیچاری میری بات سن کر احران رہ گئی لیکن میری بات مانے بینا چارہ بھی نہیں تھا میں کوئی عام لڑکی کو پسند نہیں کرتا یہ ممکن نہیں تھا اور میں جانتا تھا کہ اممہ کو میرے سٹینڈرڈ کی لڑکی آس پاس تُنٹ کہیں نہیں ملے گی کم از کم اس کھیل میں بھی ایک سال پورا لگ جائے گا میں اپنی آزادی سے خوب کھل کر انجوائے کروں گا دیکھنے کے لیے لڑکی والے آ رہے ہیں لڑکی انتہائی خوبصورت ہے تم دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے اب ماں کی بات سن کر یہ بڑا عجیب سا لگا کہ لڑکی والے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں اس کا مطلب تھا کہ واقعے کوئی موڈرن فیملی ہے شام کے تقریباً چھ بجے وہ لوگ مدو ہوئے میں صرف لڑکی کی فیملی سے ملا مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی گرے پڑے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کا خاندان کافی طاقتور ہے یہ بات ایک طرف سے میرے لیے فائدہ مت بھی تھی اور دوسری طرف نقصان دے بھی وہ یہ کہ میرا سسرال بہت مضبوط تھا اور نقصان دے یہ کہ بیگم صاحبہ بھی اس حساب سے طاقتور تھی یعنی میری زیادہ مرضی چلنے والی نہیں تھی امی نے بتایا کہ یہ لوگ ایک پر اثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شہر میں ان کا بڑا نام ہے میں ان باتوں سے کچھ خاص متاثر نہ ہوا لیکن جب میں نے اس قاتل حسینہ کو دیکھا تو مانو میرا دل دھڑک نہ بھول گیا آج تک جتنی لڑکیاں بھی دیکھیں ان سب پر بھاری اور ان سب سے الگ اور منفرد شمائلہ تھی شمائلہ کے غلابی ہونٹ اس قدر خوبصورت تھے کہ کسی اور چیز پر نظر ہی نہ پڑتی میں تو اس کا سراپا آنکھوں میں لیے سارا دن اور ساری رات اسے ہی سوچتا رہا زندگی مانو کلیوں کی ماند ٹھک آنے لگی ابھی اسے ملے ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ اسے ملنے کا دل دوبارہ جانے لگا میں نے امہ سے کہہ دیا آپ لڑکی والوں کو ہاں کر دو وہ جلد سے جلد شادی کی تاریخ رکھ دیں کیونکہ اب مجھ سے زیادہ سبر نہیں ہو رہا تھا شمائلہ کے بغیر ایک ایک لمحہ کانٹا اور مشکل ہو رہا تھا امہ میری بتابی دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ مجھے ان کی پسند کی کوئی لڑکی پسند آ گئی مگر مقررہ دن پر شمائلہ کسی چاند کی طرح میرے آنگن میں اتر آئی تو میرے سارے گھر میں اجالہ پھیل گیا میں نے شادی کی رات اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا مگر کیا تھا کہ شمائلہ کی آنکھیں پیار اور محبت کے جذبات سے خالی تھی ان کی آنکھیں ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں مگر اس نے اپنے چہرے پر مسکراہت سجائی ہوئی تھی اس کا یہ پھیکا لہجہ دیکھ کر میرا دل یہ چاہا کہ میں اسے مزید باتیں کروں میرا تو خیال تھا کہ اس قدر ہینسوم شوہر پا کر وہ بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہی ہوگی مگر شمائلہ کے تیور بلکل ٹھیک نہیں تھے خیر میں نے حمد کی اور بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی مگر دوسری طرف سے مکمل سرد مہری تھی وہ کسی قسم کا جواب نہیں دے رہی تھی مجھے سخت مایوسی ہوئی اور میں محنت کرنے والا نہیں تھا چاہے وہ لاکھوں میں ایک سہی میں بھی کسی سے کم نہیں تھا میں کروٹ بدل کر سو گیا سوچنے لگا کہ میڈم کا دماغ دو دن میں درست ہو جائے گا مگر میں غلط تھا وہ تو مجھ سے کچھ نہ بولی میری بیتابی بڑھنے لگی اب شمائلہ سے بات کرنا لازم تھا ورنہ سر اثر نقصان میرا ہی ہوتا وہ تو اس سب کھیل سے بڑا خوش تھی کہ شاید مجھے ستا رہی ہے اور میں اس کے ساتھ بات بھی نہیں کر پا رہا تو اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا شمائلہ سے بات کرنا چاہی تو اس نے عجیب روائیہ دکھایا وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر لیتی اور کبھی دور سے ہی دپٹے میں اپنے چہرے کو چھپا لیتی میں نے کہا اب تم مجھ سے چہرے کا پردہ بھی کروگی سوتی تو ویسے بھی الگ ہو کیا تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی میں نے تنس کے لہجے میں کہا اس نے جواب دیا جی وہ بات نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے عیبوں سے بے خبر رہیں تو اچھا ہے ورنہ آپ کو مجھ سے نفرت ہو جائے گی یہ بات شمائلہ نے مجھ سے کہی میں نے کہا ایسا کیا عیب ہے جو تم میں ہے اور اسے دیکھتے ہی مجھے تم سے نفرت ہو جائے گی اس نے جواب دیا بس کوئی نہیں جانتی ہوں کہ آپ کو پسند نہیں آؤں گی آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے اس نے مجھ سے مسنوعی پریشانی کا اظہار کیا اب مجھے فکر ہونے لگی میں نے اس کا دپٹہ ہٹایا تو حیران رہ گیا اس کے چہرے پر باریک سے گھنے کافی زیادہ بال تھے جو اس کے چہرے کو بدنما بنا رہے تھے میں نے کہا یہ کیا ہے شادی کے دن تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی میں اس کے بال دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا مجھے ایسے لگا کہ یہ میرے چہرے کا حصہ ہے آپ کو مجھے ان بالوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوگا جب اس نے یہ کہا تو میں بھی پوچھ کر رہ گیا اچھا بولو ان بالوں کا کوئی حل ہوگا تم ایسا کرو میرے ساتھ بیوٹی پالر چلنا میں تمہارے چہرے کو خوبصورت بنا دوں گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم پھر ایک بار پھر چلیں گے لیکن تمہارے چہرے سے یہ بال ضرور صاف ہونے چاہیے میں ان کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا تم میری چاند سی دلہن ہو تمہیں چاند جیسا بھی تو لگنا چاہیے میں نے اس بات کی خواہش کی تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ شام کو مجھے بیوٹی پالر لے کر جانا میں بیوٹیشن سے اپنا فشل کروالوں گی ویسے بھی کافی دن ہو گئے ہیں شمائلہ نے جب کہا تو میں مطمئن ہو گیا اور شام پہلی بار اس نے مجھے وہ خیرات دی جس کا میں دنوں سے منتظر تھا مگر اس کے روئے میں ابھی بھی عجیب سی ناراضگی تھی اگلے دن شمائلہ نے صبح مجھے اٹھایا اور بولی آپ نے مجھے پالر لے کر جانا تھا چلیے دیر ہو رہی ہے شمائلہ صبح صبح تیار کھڑی تھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ گھر کے باہر موجود تھے امی نے کہا ناشتہ کر لو مگر شمائلہ نے جلدی مچائی ہوئی تھی میں نے اسے پالر چھوڑا اور خود آفیس چلا گیا مجھے بس آفیس میں ایک چھٹی کے لیے درخواست دینا تھی میں نے شمائلہ سے کہا تم فارح ہو کے بعد میں پالر میں ہی رکنا میں تمہیں واپسی پر پک کر لوں گا اور پھر ہم کہیں گھومنے چلیں گے میں نے آفیس کا کام جلدی جلدی ختم کیا اور شمائلہ کی یاد لے کر بے تابی سے آفیس سے نکلا اسے پالر سے پک کرنے کے بعد گھر پہنچا مجھے پالر والی لڑکی نے بتایا کہ شمائلہ یہاں سے ایک گھنٹ بعد ہی کہیں چلی گئی ہے ہم لوگوں نے اسے بہت روکا کہ اپنا فشل کروالو مگر اس نے ہماری بات نہیں سنی پالر والی کا جواب سن کر سخت پریشان ہوا اور اسی پریشانی کے ساتھ میں گھر آ گیا مگر پتا چلا وہ تو گھر پر بھی نہیں آئی مجھے واقعی پریشانی ہونے لگی کہ شمائلہ مجھے بنا بتائے آخر کہاں چلی گئی وہ تو بڑے شوق سے پالر گئی تھی مگر واپسی پر بنا بتائے ہی چلی گئی بات حیران کن تھی خیر میں نے سوچ سوچ کر اپنے سسرال جانے کا فیصلہ کیا شمائلہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی سامنے میری ساس کری تھی شاہینہ آنٹی نے میرا حال چال پوچھا اور اس طرح اپنی بیٹی کے گھر آنے پر معذرت کرنے لگی میں نے دیکھا وہ بھی کافی پریشان تھی شمائلہ نے انہیں بھی کافی پریشان کر رکھا تھا آنٹی مجھے گھر کے اندر لے کر آئیں مگر شمائلہ کہیں نظر نہیں آئی میں نے پوچھا شمائلہ کہاں ہے تو کہنے لگی کہ اسے نیند آگے تھی اس لیے وہ کچھ دیر کے لیے سو گئی ہے مجھے دال میں کچھ کالا لگا میں نے کہا ٹھیک ہے میں شمائلہ کا انتظار کر رہا ہوں جب وہ جاگ جائے گی تو میں آپ اسے لے کر ہی جاؤں گا ساس مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے میں لگی رہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں شمائلہ کے کمرے میں جاؤں مگر جب میں شمائلہ کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں کمرے میں موجود نہیں تھی وہ مجھے اپنی ساس کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا میں نے کہا آپ کو مجھ سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی تب بتانے لگی کہ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں تم لوگوں کی آپس میں نرازگی ہو گئی تھی اس وجہ سے وہ آلیا کے ہاں گئی تھی میں نے سوچا کہ اس کی بات کا مان رکھ لوں انٹی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا تو دو گھنٹے بعد شمائلہ میڈم گھر تو آ گئی مگر وہ بہت پریشان تھی میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا بولینگ گھر چلتے ہیں یہاں ایک میرٹ نہیں رکنا چاہتی میں اس کی بات عجیب تھی خیر میں نے اور کوئی سوال نہیں کیا اور اسے لے کر گھر چلا آیا راستے پر وہ آنسو بہاتی رہی پریشان اس قدر تھی کہ میں اپنے سوال بھی بھول گیا اور سوچ نہ لگا کہ شمائلہ کو کیسے چھپ کراؤں شکل دکھائی دی شادی کے دوسرے دن بھی وہی چہرہ اور اداسی آنکھیں کیا تمہیں شرم نہیں آتی میں نے آنکھیں ملاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا ایک چیز تمہارے شوہر کو پسند نہیں ہے تو تم اس کو خود سے دور کیوں نہیں کرتی کیا جانبوچ کر تم میری نفرت بڑھانا چاہتی ہو کہ میری دیوان کی کم ہو کر سرد محرومی میں بدل جائے میں نے غصے میں کہا اس کی آنکھوں میں آنسو روان تھے میں اب اس کے رونے دھونے سے تنگ آ چکا تھا اور اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا اور ناشتہ کیے بنا ہی واپس چلا گیا وہ شمائلہ پر سخت غصہ تھا دل میں سوچ لیا کہ اب اسے طلاق دے دوں گا زندگی اتنی بھی مشکل نہیں تھی جتنی اس عورت نے میری بنا دی ہے اور ضرورت کیا تھی جو اس کے پیچھے بھاگتا پھروں میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے کہہ دوں گا کہ شمائلہ کو اس کے میکے بھیجوا دوں جب تک اس کا دماغ درست نہیں ہوتا اور اگر یہ اپنی عادتیں نہیں بدلتی تو مجھے اس کو چھوڑنے کا کوئی بھی ڈر نہیں ہوگا میں نے جب یہ بات سنی تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگی بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے تمہاری شادی کو ابھی جمع جمع آٹھ دن بھی نہیں ہوئے اور تم الیدگی کی باتیں کر رہے ہو ہمارے خاندان میں ایسی باتیں نہیں ہوتی امی کی بات صحیح تھی مگر اس کا کوئی اور حل بھی نہیں تھا اس کی چند عادتوں سے تنگ آ گیا تھا میں تو سوچا کہ اب براہ راست اس سے بات کر لوں اور اگر وہ مانتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تم اپنی مرضی کر کے رہوں گا مگر شام کو آئے تو شمائلہ کا چہرہ صاف سترا تھا یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا دراصل وہ مجھے کھونے سے ڈرتی تھی میں نے اگرچہ شمائلہ سے اس کا اظہار نہ کیا مگر میرے دل کو خوشی ضرور ہوئی ابھی میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا فون کی گھنٹی سنی تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا حل دکی ماند زرد ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے دیکھا اور پھر فون کو میں سمجھ گیا کہ ایسا معاملہ ضرور ہے جو شمائلہ مجھ سے چھپا رہی ہے تب اس نے میری طرف حلچل نگاہوں سے دیکھا شمائلہ کس کا فون ہے میں نے اس کے فون کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کوئی انہوں نمبر تھا اس کی اجازت کی بنا ہی میں نے فون پک کر لیا دوسری طرف انجان آدمی بول رہا تھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بات مان لو تو اچھا ہوگا لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں بچہ ہوں تو دیکھ لینا کہ میں کیا کرتا ہوں یہ کہہ کر اس آدمی نے فون بند کر دیا اور میں حیرت میں شمائلہ کو دیکھنے لگا اور بولا یہ کیا تماشا ہے یہ تم کیا کر رہی ہو مجھ سے کیا چھپا رہی ہو میں نے اس کے کندھے جنجورتے ہوئے کہا میں آپ سے کیا چھپا سکتی ہوں وہ رونے لگی خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے اب رونے دھونے کی کوشش مت کرو تمہارے مگرمچ کے آنسوں میں میں نہیں آنے والا سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی غیر مرد سے میرے جانے کے بعد باتیں کرو اور میں چھپ رہوں میرا غصہ دیکھ کر شمائلہ رونے لگی تو اسے لگا کہ میں اس کے رونے دھونے میں بھی نہیں آنے والا تو اس نے مجھے کہا مجھے معاف کر دیں میں نے آپ سے بات چھپائی مگر میرا رب جانتا ہے کہ میں کس قدر بے قصور ہوں میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں یہ آپ کو بتا دوں گی مگر ہر بار مجھے ایسی بات کہتا کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولنے سے ڈرتی اب بات یہاں تک آگئی تھی کہ آپ نے اپنی زبان سے طلاق لفظ نکالا ہے تو پیچھے کیا رہ جائے گا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ مجھے قبول کرتے ہیں یا پھر اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں لیکن وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے مجھے آر یا پار ہونے سے کوئی گلہ نہیں مجھے گلہ بس آپ کی بے اعتباری پر ہوگا شمالہ نے اپنی کہانی شروع کی میں نے اسے حمد دی تو بولی میرے آپ سے منگنی سے پہلے کی بات ہے ان دنوں امی نے مجھے نیا فون لا کر دیا تھا میں جب بھی فون دیکھتی عجیب سی خوشی ہوتی تھی میرے خاندان میں کسی لڑکی کے پاس فون کی سہولت موجود نہیں تھی میں سب لڑکیوں کی تصویریں اپنے فون سے کھشتی اور زیادہ تر لڑکیاں میرے پاس میرے فون کی وجہ سے ہی آتی آپ تو جانتے ہیں آج کل ٹچ سکرین موبائل فون آیا ہے میں بھی اس میں گم ہوتی چلی گئی ایک دن میری ایک دوست آئیشہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اسے کسی لڑکے سے بات کرنی ہے وہ لڑکا اس کا کیا لگتا تھا دوستی کس نویت کی تھی میں نہیں جانتی تھی مگر اس سے بات کرتی تھی میرے فون سے تصویریں بھی بھیجا کرتی تھی اس لڑکے سے دوستی اچھی خاصی تھی ایک دن میری دوست لڑکے کو اپنی کچھ تصویریں بھیجنے لگی یہ اس نے کسی شادی پر بنوائی تھی اس کے کسی دور پار کے رشتہ دار نے یہ تصویریں میرے نمبر پر بھیجیں تو میں نے آئیشہ کے اس دوست کو وہ تصویریں بھیجی لیکن تصویریں کافی زیادہ تھی بیچ میں ایک تصویر میری بھی چلی گئی بس پھر کیا تھا وہ تو مجھ پر سوار ہو گیا میں نے لاکھ سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے مگر وہ نام آنا پہلے پہل پہلے پہل تو میں انکار کرتی رہی پھر میں بھی اس کی باتوں میں آگئی پھر ہماری دوستی ہو گئی اور شہر کے ہر شخص کو اس سب کی خبر ہو گئی تھی پھر نہ جانے کیا ہوا آئیشہ اور اس کی بات چیت ختم ہو گئی اور میں اس سے بات کرنے لگی ایک دفعہ اس نے ملنے کی ضد کی مگر میں ابھی اس رشتے کو اس مقام پر نہیں لے جانا چاہتی تھی اس بات پر لڑائی ہو گئی اور میں نے مدسر سے بات ختم کر دی مگر مجھے کیا پتہ تھا جس کو میں آسان کھیل سمجھ رہی تھی وہ تو اس کھیل کا کھلاڑی تھا اور پھر میرے لیے مدسر نے ایک نئی جنگ شروع کر دی انہی دنوں آپ کا رشتہ آ گیا میری منگنی ہوئی میں آن کے جان چھوڑانا چاہتی تھی مگر منگنی کے ہنگامے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا تو پھر وہ دن آ گیا جب آپ کی دلہن بن کے اس گھر میں آ گئی مگر اس سے میری بات چیت وہیں کی وہیں رہی اسے میری منگنی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولہ ہو گیا دن رات مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ تمہاری ان تصویروں کو تمہارے شوہر کو بھی دوں گا اور پھر تم کہیں کی نہ رہو گی میں نے اس سے بچنے کے لیے اس کی الٹی سیدھی باتیں ماننا شروع کر دیں وہ مجھ سے کہتا اپنے شوہر کو خود سے دور رکھو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا تم کسی اور کے قریب ہو حالانکہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اس کو دل سے قبول نہیں کیا تھا مگر وہ تو ایک عجیب آدمی ہے مجھے ترہ ترہ کی دھمکیاں دیتا ہے کبھی کہتا ہے تم اپنے شوہر کو اس طریقے سے دور رکھو تو کبھی کہتا ہے اس سے بتمیزی کرو میں دو پارٹوں میں تقسیم ہو گئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں مجھے بار بار کہتا کہ اس کی ایک بات مانوں تو وہ ہزاروں نئی باتیں نکال دیتا اب آپ ہی بتائیے میں اس کی باتیں اس لیے مان رہی تھی کہ آپ کو کھو نہ دوں ایک ہفتے کی نئی نویلی دلھن کے موں سے یہ باتیں سن کر میرا دل تو راکھ ہو گیا اس کے بعد ہم دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی ہمارے راستے الگ ہو گئے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اسے کھونے کا مجھے افسوس تو ہے لیکن عورت ایک بار میلی ہو جائے تو اس سے محبت ہونا ناممکن سی بات ہوتی ہے آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا مجھے سخواتین و حضرات یہ تو تھی ہماری آج کی کہانی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل سچی وائس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا اپنے عزیز اگارے پر اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نگیبان